بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مکھانے لینے کے لیے چھے دھکے لگ جاتے ہیں جتنا مرضی تسی بیان کر لو جناب لنگر شیف تقسیم ہوئے گا بغدر ضرور مچے گی جو مرضی کھانا اچھا ہوتے نان دے ہوتے دال لگی ہوں دی گھر چھوٹا گوشت بنے ہوں دی بڑا امیر آدمی ہوتو آتھینڈ کر رہا ہے میں نوہ پہلے دے اور یہ منظر میں نے بغداش شیف میں دیکھا میں بغداش شیف جب جاتا ہوں تو میں حضور غوث پاک تو لنگر ایسے مانگتا ہوں میرے سنگی مریض بھی نال ہوں مانگر میں کچھے ہو جاؤ میں انج منقسا ہوں انج کر کے تو وہ کہتے ہیں اور میں بار بار کھاتا ہوں لنگر شیف اور وہ کہتے ہیں کیوں کھاتے ہیں میں نے کہا اس کے دو فائدہ ہیں پہلا فائدہ ہے جڑا بندہ یاروی شیدہ لنگر کھالوے واپی نہیں ہو سکتا دوسرا ہے وشیعہ نہیں ہو سکتا چیلنج کر رہا پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں کاٹ کے نہ رکھ دیں تو پھر ممتاز نام نہیں بات ختم جی اب اس بندے کو اور وہ بڑا ڈیسنٹ آدمی ہوتا ہے جو لنگر کے لیے ایسے کر رہا تو اس کو کہتے ہیں آج تو گھر میں مٹن پکا ہوا ہے اور یہاں ایک نام کے لیے دھکے کیوں دے رہے ہو کہتا ہے مجبوری ہے کہ نسبت شہنشائے بغداد سے ہو گئی ہے اور حضور سیدی آلہ حضرت کے سامنے اگر گیاروی شیخ کے چاول مبارک کا دانہ زمین پر آ جاتا تھا تو آپ زبان سے اٹھاتے تھے زبان سے اٹھاتے تھے امام احمد رضا کی بات کر رہا ہوں صرف کسی نے اتنا کہہ دیا کہ مولوی نے کہہ دیا جی نبی پاک علیہ السلام کی چادر مبارک محلی تھی آپ نے فرمایا کافر ہو گئے اللہ اکبر اس نے کہا جی حدیث میں آتا ہے کہ چادر پر مٹی لگی تھی فرمایا مٹی لگی ہوئے نا کبروں محلیاں تھوڑی ہیں انہیں فرمایا کبروں مٹی دی ہوں انہیں مٹی جی تھے لگی ہوئے شاید محلی تو نہیں ہوں دی انہیں کہا پھر ترجمہ کی میں کرنگے فرمایا اگر خدا توفیقِ عدب دے تو یہ نہیں کہیں گے چادر محلی تھی بلکہ یہ کہیں گے کہ مٹی نے دامنِ رحمت میں پناہ لی ہوئی تھی یہ دین نہیں نا پتا تھے اگر جا کے بیٹھو اقبال خود کہتا ہے دین نگردت پختہ بے آدابِ عشق دین بگیر صحبتِ اربابِ عشق اقبال کہتا ہے دین حاصل کرنا ہے پھر تنہوں پروفیسر کو جانتی لوڑ نہیں ہے پھر تنہوں بابِ خادم کو جانا پہنے پھر تاتا علی حجویری کو جانا پہنے پھر زہد الانبیاء دے قدمت جا کے سلوٹ پیچ کرنا کیا بات؟ اب وہ اب جب نسبت شنشائے بغداد کے ساتھ ہو جائے کہ لوگ اتنی لڑائیاں کرتے ہیں تو جس پانی کی نسبت حضور سے ہو جائے کیا حال ہو گئے؟ یہاں پر ہے ایک مولوی صاحب ان کو دردے کلنج ہو گیا میں نے کہا خیر ہو کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ آپ کہتے ہیں یہ پانی حضور کا وہ لے کر تو اس کو تبرک بناتے تھے تو یہ آپ کو پتہ نہیں یہ پانی مستعمل ہو گیا ہے اور مائے مستعمل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو یہ کس طرح یہ تو پانی پاک نہیں ہے تو اس سے برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے میں کہا دور پیٹے مو تیرے تیرے ہوتے اسی ہزار تھے بلکہ اسی خرب تھے چالی کروڑ تھے نوے ہزار تھے پنچ سو چوراسی مرتبہ لام بھی ہو آئین بھی ہو نود بھی ہو تا بھی ہو تیرے ہوتے کہتے ہیں کیسے ہوں میں کیا اسی بضو کر دیں اسی پاک ہون دیں حضور بضو فرمان دیں پانی مزید پاک ہو جانا جن کے تلو کا دھوون ہے آبِ حیاء ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اور جس کی دو پودھ ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی بچا جو ان کو توبہ توبہ گال کی تیتی آلہ حضرت نے آلہ حضرت فرمان دیں اے دیکھو مسجد شریف کتنی سونی ہے جناب یہ دیتے کتنا رنگ کم ہویا جناب دیتے یہ ایرانی طرز پر کام ہوا ہوا ہے تو اس مسجد کو بنایا گیا سوارا گیا ستھرا کیا گیا آلہ حضرت فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے جنت کو کیسے سوارا گیا وہ کہنے لگا جی نہیں آپ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جنت میں کس کا پینٹ ہوا ہے جنت میں رنگ کون سی کمپنی کا ہوا ہے پینٹ کیسے ہوا ہے جنت اتنی سونی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کتنی سونی ہوئے گی لیکن ہم اس جنت کی باتیں نہیں کرتے جس میں ہو رہے ہیں ہم اس جنت کی بات کرتے ہیں جس میں رسول اللہ ہے تلووں کا دھوون اے پیر تو یہ تیڑا پانی بچ جائے انہوں دھوون کے اندر سنو آلہ حضرت سنو بچا جو ان کے تلووں کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن تپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی گھٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے خدا ہی دے صبر جانے پرکم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنہ کا دولہ بنا رہے کیا بات فرمایا جے تسی صحابہ نوویک لندے تسی کہندے اے دیوانے کی اوتا نوویک لندے انہوں نے کہنا سی کافر ان کیوں کلمہ پڑھن تو بعد ملاتے دلیلہ منگ دائے کلمہ پڑھن تو بعد علم غیب تے دلیل منگ دائے کلمہ پڑھن تو بعد حضور دیازر نازر انتے دلیلہ منگ دائے اور ذکر روکے فضل کٹے نقص کا جویاں رہے پھر کہے بغیرد کہ میں بھی رسول اللہ کا امتی ہوں اللہ اٹمر ہاں بڑا بغیرد اوریجنل بغیرد ہے پرو میکس بغیرد ہے جڑا حضور دیم ملات ملاتے دلیلہ منگ دائے ہاں سے بغیر دلیل تو حضور دیم آخری نبی منگ دائے ہاں سے بغیر دلیل تو ملاتے میرے دادا استاذ گرامی حضرت حقیم الامت کے زمانے میں آج یہ سٹیج دیکھ کر بات یاد آ رہی ہے وہ بندہ آیا کہنے لگا یہ جس طرح آپ سٹیج لگاتے ہیں اور یہ جس طرح انتظام کرتے ہیں تو کیا اس طرح کا ملاد حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا تو حضرت حقیم الامت حضور کا نام سن کرنا یوں جھومے تو کہ میں بریلیوں کو لو دلیل پوچھیتے ہیں انہوں نے حال پہنا شروع ہو گیا انہیں کہا جی کیا حضور کے زمانے میں اس طرح کا ملاد ہوتا تھا آپ نے فرمایا اے زمانہ کوئی تیرے پیوز ہے فرمایا وہ مولان احمد رضا جی گل نہیں سنی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے فرما یہ بھی تو رسول اللہ کے زمانے کے پیار کرنا ہے جی حضور دے نال باقی آلات ہاں اور انہیں با کرنا ہے آلاتِ حضراتِ والے نال حضرت قبلہ نے آپ نے دس چھٹے جو کچھ ویسے کل پرسو راتیں نہ نے گتا ہے وہ اگر میں نے وہ پوچھے جی تُسی یزید ویک کیا تھا میں تھا کم ہوں گا اسید ویک کیا تھا اسید ویک کیا اپنے زمانے دے اندر عمران خانوں کی اوہ کام کی تے جی جڑے کوئی خواب دے اندر بھی نہیں سوچ سکتا تو اور میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں یہ مسجد شریف کے سائے میں بیٹھ کر یعنی ہوتا ہے نا دی استاجی بندے کہتے ہیں اے چونکہ ٹیل پی دے تاں اندگال کر رہے ہیں نہیں میں آپ کو بالکل کلیر بات بتاتا ہوں کلمہ شریف دی قسم ایک سوتروی ساڑھا جلوس سجے خبے نہیں ہوئے بلکل صدہ جا رہے ہیں بلکل صدہ جا رہے ہیں اور کسی دے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگیا صرف حضور دے نعرہ لگ دے ہیں بھائی اے جو میں تسی بیٹھن کرو تسی محفل محفل ملاشریت دا سوچ کے آئے اچانک کہتو شیل آکے لگے تو اڑیتے توتے اڑ جانے کے ایک ہی ہوگی ہے یا انجیو اے نے ساری قیادت مسکرہ رہی سی اور ایدرو شیل آیا ایدرو آیا اور ایس وری انہیں نے جڑا نمہ کم کی تاو میں تنوں دستنا ہے ایس وری انہیں نے خالی گولیاں نہیں ماری بندے لے کے جاندے سنگے جڑا بندہ پھاڑ لندے سن انہوں نے لٹا کے انہوں چھوڑیاں مارتے ہیں تصویر ہم ہی دیکھیں یہ حضور تسی سارے ترنے اٹینڈ کیتے ہیں گولیاں دے نشان نہیں چھوڑیاں دے چونکہ ہمارے اداروں کو انہوں نے گلفز دے دیئے ہوئے ہیں گلفز کے اوپر بلیڈ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے بلیڈ تو جب کسی کو پکڑتے ہیں تو بندہ چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے تو انہوں نے بلیڈ بھی مارے اور اے بلیڈ نہیں چھوٹے چھوڑے بڑے انہوں نے بلیڈ مارتے ہیں دل دکھتے مار کے تو پھر کہاں دے سن چلتے ہیں تو واپس جا جدوں بندہ واپس آنڈا سن انہوں پیچھو بولی مارتے ہیں تو اسی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بس اسی کہنے ہیں یا اللہ جدہ نے کیتا ہے تو انہوں نے جاندائیں اور تو انہوں نے ساڑھیاں اکھان دے سامنے غرق فرما چھوڑے بڑی ہو گئی جنازے پڑ پڑ کے بڑی ہو گئی یا اللہ تینوں تیری واحدانیت دا واسطہ ہے کہاریت اور جباریت دا واسطہ ہے جنہ جنہ نے ایک کام جڑا جڑا بھی ملوث ہے انہوں نے ساڑھیاں اکھان دے سامنے زلیل فرما چھوڑے اور تینوں امیرِ حمزہ دی شجاعت دا واسطہ تحریک لبیگ دا بول بالا فرما ہو سکتا ہے مشکل وقت آجائے لسنم بنا رہے ہیں دوبارہ ہو سکتا ہے مشکل وقت آئے کبرانہ نہیں انشاءاللہ بس اوہ امیرِ خسرو حضرتِ نظام الدین اوڑیادِ مرید بھی ہیں تخلیفہ بھی ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے استاجی جڑے لوگ محبت کر دیں نہیں نا دیوتے آزمائش کے ماندی جڑے لوگ محبت کر دیں ازمائش کے ماندی فرما خسرو اس لیے آتی ہے تاکہ کوئی کم ذرف آدمی محبتِ رسول کا دعویٰ نہ کر سکے عاشقوں ہیں عشق کمامیں تے دل رکھیں وانگ پہاڑا انشاءاللہ یہ بدلے بھی لیں گے علامہ نیازی کو پولیس بھلا کہنے لگا ماف کر دو آپ نے فرما قادی مافی تینوں قادلی مافی کرنا ہے انہیں کہہ اللہ بھی مافی کرتے ہیں فرما وہ اللہ اپنے آق ماف کرتا ہے میں نہیں ماف کرتا ساڑھی طرف کو مافی دی امید نہ رکھا اور انشاءاللہ حضور دہ دین آئے گا آئے گا آپ کیوں نہیں آئے گا حضور دہ دین تختیں آنا ہی آنا محنت کرو تو سی باقی سائن فضل فرما چھڑنگے اللہ تعالیٰ ساڑھی یادرینوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے آخر دعوی آئے الحمدللہ